اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا جی جو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور پوچبل ہو تو شیئر کریں پچھلی ویڈیو میری کچھ اتنی خاص نہیں گئی شاید میں سارے کلیننگ کے ویڈیو کر رہے تھے اور میں نے بیچ میں ڈیفن شیئر کرنے شروع کر دیئے چلے بیرل اینیویز اس پہ اتنے اچھے ڈیوز نہیں آئے میں بہت ڈیس ہاتھ ہوں کیونکہ میند بڑی کی تھی میں نے اچھے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ پٹری سے اتریں دنیا سے الادہ چلنے ہی کوشش کریں تو پھر اسی طرح کے کام ہوتے ہیں اچھا جی یہ ساتھ کھیر بنائی تھی میں جٹھانی مٹی کا ٹیسٹ آتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے اوپر انہوں نے زردے کا کل ہے تھوڑا سا ڈالا تھا لیکن کھیر وہ بڑی فنٹاسٹک بناتی ہیں اس کے بعد جی آج دل تھوڑا اداس تھا اداسی کی وجہ جو ہے وہ میں نہیں شیئر کرتی آپ کو کیا اداس کرنا ہے نا تو جی پھر نا تھوڑا سا میں بارش ہوئی وہ اٹکا کے بارش ہوئی تھی کہ یہ دیکھ لیں آپ مندر نامیں بارش کے تو پھر ایک ہی جہاں میری جگہ ہے جہاں میں تھوڑا سا جاتی ہوں بڑا پیسفول ایریہ ابھی نا کسی کو پتا نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ اتنا راش نہیں ہوتا بلکہ راش ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے میں نے چپ کر کے چادر اٹھائی بکل ماری جو میں بیٹے کو کا چلا ہم دونوں چلتے ہیں تو پھر جی میں چلی گی میں ان کے تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں اور موسم بڑا پیارا تھا 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 دل بہار ہوا چل رہی تھی تو جی میں اور میں بیٹا چلے گئے پھر ایتر ادھر کا نظرہ لیا ہے صحیح بات بتاؤں آج تو کوئی کام کو دل بھی نہیں کہا رہا تھا ساتھ بارش کا موسم تھا نا کوئی ساری دکانیں شکانے باندھتی ہیں سبزی لانے والا کوئی نہیں تھا چاول لوگوں کے گھروں سے آئی جا رہے تھے اور ہم کھائی جا رہے تھے اور کوئی چاول بھیج رہا تھا کوئی گڑ والے کوئی ہلوے والے اور کوئی اللہ تا ڈپلا کرے کی قید ہے انہوں کھیر ہاں یہ ساری چیزیں آ رہی تھے تو میں کہ کی پکانا اے ہی کھائی جاؤ تو بس موجہ اڑائی جاؤ تو جی پھر میں آپ کو بتایا باہر چلی گئے اور یہاں جا کے نے میرا بڑا دل کیا کہ میں نشاہ کاؤز لیا تھی اگر مجھے پتا ہوتا نا اس پلات میں پانی کھڑا ہونے اچھے اس پلات میں زیادہ پانی تھا تو انہوں نے نہر کا منظر پیش کرتا تو اگر مجھے پتا ہوتا نا اس پلات میں اتنا پانی کھڑا ہونے تو ہائے میرا دل کیا کہ میں نا کاؤز کی کشتیاں بنا کے لاؤں اور نا وہ کشتیاں میں اس میں ڈالتی تو جی میں ادھر کاری تھی نظارے کبھی ادھر کھڑی ہو تو کبھی ادھر کھڑی ہو بینچے بھی ہیں لیکن بینچے پر بیٹھنے کوئی دل نہیں کار رہا تھا یہ پانی کی وجہ سے کتنے شکاف پڑے ہوئے اچھا آپ پتا چلا کہ اللہ معافید نیروں میں شکاف کیسے پڑتے ہوں گے نا تو یہ دیکھیں ہوا اتنی چاڑی تھی نا کہ اس سے پانی کی یہ لہریں اٹھ رہی تھی ہیں تو دل میں رکھیا بوٹ اتاروں اور وڑ جاؤں نا اس میں لیکن پھر مجھے ہوا ہائے ساپنا ہوئے کیونکہ اس موسم میں اکثر سامسوپ نکلتے ہیں کیونکہ زمین میں حبص ہو جاتی ہے نا تو پھر زمین کے جو اندر رہنے والی چیزیں ہیں نا وہ باہر نکل آتی ہیں تو جو زمین کے اوپر رہنے والے ہمارے جیسے ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہیں تو نا پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا میں کہ رہن دو اے میں کوئی ہاتھ سانا پیش آجے اور ویسے بھی کیچڑ ہو تو کوئی پتا نہیں کہاں دلدل بنی ہو تو کہاں میں بہت ہی تاس جاؤں تو کپڑے میرے لیبڑ جائیں پھر جی میں نے اپنا ارادہ ملتوی کیا کشتی بنانے کا بھی اور بیچ میں پانی میں بڑنے کا بھی اس کے بعد پھر ہم آگے کار نو کار آگے پھر وہی چار دوارہ پانڈے تٹینڈے اوکے جی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ